ہیلو گائز لکیزم کے لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بس کو ہیونسوک اور اس کی ماں کی باتیں سن لیتا ہے اور اسے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہینڈسوم ہیونسوک موٹے ہیونسوک کو بولی کر رہا ہے جس کے بعد وہ ہیونسوک سے فائٹ کرتا ہے لیکن ہیونسوک اسے البو مار کر ناکاوٹ کر دیتا ہے اب آگے نیکسٹ ایوننگ بس کو موٹے ہیونسوک کے پاس جاتا ہے اور مافی مانگتا ہے کہ وہ اس سے پیسے واپس نہیں لے پایا وہ اسے ٹریننگ کے لئے انکریج کرتا ہے اور گیمنگ کشن کے پٹنے کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بھی سٹرونگ ہے ہیونسوک سٹور میں ہی ٹریننگ کرنے لگتا ہے اور ایک خوبصورت کسٹمر اس کے لئے پروٹین ڈرنگ خرید کر موٹیویٹ کرتی ہے پھر ہم جیول فیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک اور سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنی گھر کی کڑکی سے شہر کی چمک دمک دیکھ رہا ہوتا ہے نامسو ایک سٹائلی سٹوڈنٹ جو اپنے مہنگے نئی سنکر کو شو آف کرتے ہوئے چلتا ہے لیکن اسے جنسوک اور اس کے دوست روکتے ہیں عجیب طور پر جنسوک اسے بینہ کچھ کہے جانے دیتا ہے اور اس کے دوست کہتے ہیں کہ وہ آج کل میں کم غصے والا ہو گیا ہے نامسو اپنے مہنگے کروم رنگ کا بھی شو آف کرتا ہے لیکن وہ پوری طرح سے جیول سے اور شیڈو ہو جاتا ہے ایک شان صوبہ لیکن بے حد امیر سٹوڈنٹ جو سر سے پاؤں تک مہنگے ڈیزائنر کپڑوں میں لپٹا ہوتا ہے جیول کے کمپیرزن میں ہیونگ سوک کی اور فوٹ پٹی پرانی ہوتی ہے اور لڑکیا اس کے کپڑوں کو صرف اس دی اگنور کرتی ہیں کیونکہ وہ اتنا ہینڈ سم ہے اس دوران باسکو کی غیر موجودگی میں برننگ نکل کا گینگ لیڈر کے بغیر ہوتا ہے بوم جے اس کے الٹے پٹی ٹیکس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور گینگ سے کہتا ہے کہ وہ ابھی کے لیے شانت رہے اور کچھ الٹا سیدھا نہ کرے بعد میں ہیونگ سوک ڈکوہ کو ہوبین کی بولنگ سے بچاتا ہے لیکن ڈکوہ اسے اگنور کر دیتا ہے بعد میں جب وہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے تو جیول جیو سن لیتا ہے کہ اگلے دن اس کی برڈے ہے سٹور میں ہیونگ سوک اس آفیس لیڈی کو پھر سے دیکھتا ہے جو اسے ورک آؤٹ کرنے کے لیے پھر سے انکریج کرتی ہے اگلے دن ڈکوہ ہیونگ سوک سے کہتا ہے کہ وہ اس سے اور جیو سے اچھا بننے کا دکاوہ کر رہا ہے اور اسے اس سے نفرت ہے دو گروپ ہیونگ سوک کو مارنے کا پلان بناتے ہیں ایک گروپ جسے نام سو لیٹ کر رہا ہے کیونکہ ہیونگ سوک سب کی بہت اٹینشن حاضل کر رہا ہے اور دوسرا ییرہ برننگ نکل کا ایک ریڈیکل میمبر جو اسے ان کے باکس باسکو کو مارنے کے لیے بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن جیو جس نے ہیونگ سوک کی کائننس کو کچھ دنوں سے اوبزارف کرنے کے بعد ہیونگ سوک کو برڈے پر ڈیزائنر کپڑوں سے برا ڈفل بیک گفٹ کیا اس دوران وہ ییرہ اور اس کے گونس کی بھی دلائی کرتا ہے اگلے دن نام سو پلان بناتا ہے کہ وہ ہیونگ سوک کے پرانے کپڑوں کا مزاک اڑا کر اسے شرمندہ کرے گا لیکن جب وہ نئے ڈیزائنر کپڑوں میں سکول آتا ہے تو لڑکیاں اس کی طرف اور بھی اٹریک ہونے لگتی ہیں جب ہانیول اس سے کپڑوں کے بارے میں پوچھتی ہے تو ہیونگ سوک جیول کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک دوست نے مجھے دیئے ہیں اس بیچ ڈکوہ ایک آڈیشن کے لیے ریپ کے لیرکس تیار کر رہا تھا اپنے ڈیلی لائف کے ایکسپیرینس سے وہ ہیونسوک کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی سمائل فیک ہے ڈکوہ کو آڈیشن دینے سے روک دیا جاتا ہے جب پروڈیوسر اس کی اپیرینس کو دیکھتا ہے اور ہوبین اس کے بولی کو سیلیک کر لیتا ہے یہ اسے بہت برا لگتا ہے اگلے دن جیون کے ٹیلین شوک کے پوسٹر دیکھ کر ڈکوہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ لے گا اس نے جنہو کے بولنگ سے تنگ آ کر اس میں پاٹسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جب وہ اپنی دادی کے کھانے کی سٹائل پر پہنچتا ہے تو ہوبین اور اس کے دوست بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈکوہ کا دوست بتاتے ہیں اور فری کا کانہ کھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اگلے دن وہ ڈکوہ کی دادی کے سٹائل کے بارے میں غلط افائیں پیلاتے ہیں جس سے ڈکوہ کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے پھر ہوبین کو ڈکوہ کے ٹیلین شوک اور اس کے ساتھ جیول اور جنسک بھی کڑے ہو کر اس کو سپورٹ کرتے ہیں حیرانی کے ساتھ بسکو اور برننگ نکل گینگ بھی ان کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں اور ہوبین کو ڈانٹ کر کے فیٹیریا سے نکال دیتے ہیں اس کے بعد بسکو پھر سے ہینسوم ہونسک سے پنگا لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن بومجے اسے دور کر دیتا ہے ہونسک ڈکوہ کے فٹے اپلیکیشن کو ڈونٹا ہے اور اسے اپنے پاس رکھتا ہے اگلے دن جب وہ ڈکوہ کو اپلیکیشن واپس دینے جاتا ہے تو ڈکوہ اس پر شک کرتا ہے کہ وہ صرف اس لیے اچھا بیہیو کر رہا ہے تاکہ وہ پاپولر ہو سکے ڈکوہ ایمین ایم کے جیسا بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کی بھی شروعاتی دن بہت مشکل تھے بعد میں ہوبین ڈکوہ کو دوبارہ لیرکس لکھتے ہوئے دیکھ کر اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے لیرکس پار دیتا ہے اس بیچ ہانیو الہنسک سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ٹیلنٹ شو میں حصہ لینا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے وہ اپنے سنگنگ کی پریکٹس پر سے کرنے لگتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے ڈکوہ اس کی آواز سنتا ہے اور اسے ٹیلنٹ شو میں اس کے ساتھ گانا گانے کے لیے کہتا ہے ڈکوہ اسے اپنے گر بھی بلاتا ہے اور اسے ڈر ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی جگہ کو گندہ سامجھے لیکن دونوں کی زندگی غریبی میں ہی گزری ہے پھر ڈکوہ ہونسک کے گانے کا اپ ڈیٹ ورچن بجا کر کہتا ہے کہ ان کی سنگنگ اور ریپ سے دونوں ٹیلنٹ شو میں چاہ جائیں گے ہونسک ڈکوہ کے ریپنگ ٹیلنٹ سے بہت امپریس ہوتا ہے اور دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں دونوں ڈکوہ کی دادی سے ملتے ہیں اور ہونسک کی دادی کے لیے اس کی رسپیکٹ کو دیکھ ڈکوہ کو وہ اوروں سے الگ لگتا ہے اسی دوران ہوبین کا ریکارڈ لیبل اسے سکول فیسٹیول میں پرفارم کرنے کے لیے ورڈ کلاس سانگ رائٹر اور کمپوزر کا لکھا ہوا ایک سانگ دیتا ہے دوسری جگہ ہونسک اور ڈکوہ اپنے گانے کی پریکٹس شروع کرتے ہیں اور جی ہو کے آنکھ کے کلی کی کلی رہ جاتی ہے کہ وہ کتنے ٹیلنٹڈ ہے اس رات ہونسک اپنے دوسری بوڈی میں بھی پریکٹس کرتا ہے وہ سٹور والی لڑکی ڈکوہ کی خوبصورت آواز کو نوٹس کرتی ہے اور اسے گلے کے درد سے بچنے کے لیے ایک پل دیتی ہے ان کی پریکٹس آسانی سے ہو رہی ہے اور ڈکوہ سوچتا ہے کہ ہونسک ایک جینئس ہے کیونکہ وہ کسی بھی میوزیکل سینس کو اتنی جلدی کیسے پک کر لیتا ہے لیکن ہوبین بعد میں ڈکوہ اور جی ہو کو ایک گلی میں لے جا کر انہیں پٹنے کی کوشش کرتا ہے صرف یہ سوچ کر کہ وہ ٹیلنڈ شو میں اس کے لیے پریشانی بن سکتے ہیں جی ہو مجبور ہو کر ڈکوہ کو پٹتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن تب ہوبین کو اپنے ریکارڈ لیبل سے کال کر کے بلایا جاتا ہے دونوں موٹے ہونسک سے ملتے ہیں اور اپنے میوچل بولنگ ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں اور وہ آپس میں کمپیوٹیشن بھی کرتے ہیں کہ کس کی زندگی سب سے بری تھی لیکن وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب سے گوڈ لوکنگ ہونسک ان کے سکول میں آیا ہے ان کی زندگی میں بہتری آئی ہے بعض کو ان کی باتیں سن لیتا ہے اور اس بات کو مانتا ہے کہ ہونسک واقعی میں بہت اچھا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس پورے ٹائم غلط تھا اگلے دن ہونسک اور ڈکوہ اپنے سانگ کی آخری تیاری مکمل کر لیتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی کامیاب ہوگا اسی دوران ہوبین پرفارمنس لسٹ کو دیکھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں ہونسک اور ڈکوہ لاز میں پرفارم کریں گے وہ چاہتا تھا کہ ان کی امیدے اور ڈریمز کو ہمیشہ کے لیے تھوڑ دے فیسٹیول کے دن کنویننس ٹور میں ہونسک کو ہمیشہ وزٹ کرنے والی لڑکی سو جونگ اپنے بوڈی گارڈ جونگ یون کے ساتھ آتی ہے ڈکوہ کے ساتھ فائنل پرپیشن کرتے ہوئے ہونسک اسے دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے پارکنگ لوٹ میں باگتا ہے لیکن وہ بھول گیا ہے کہ وہ اسے ہینڈسوم بوڈی میں پہلی بار مل رہا ہے سو جونگ اسے پہچانے سے انکار کرتی ہے اور اسے ایک پلے بوئی کہتی ہے جب ہونسک انسیسٹ کرتا ہے تو جونگ یون اسے رکنے کے لیے اسے پکڑ لیتا ہے ہیرانی سے وہ اس کے گرپ سے اپنے ہاتھ کو چڑھا لیتا ہے لیکن جونگ یون ایک پروفیشنل ٹرین فائیڈر ہے اور وہ ہونسک کو کک کر کے فلور پر گرا دیتا ہے تب ہی بوس کو آتا ہے اور خود کو ہونسک کا دوز بتاتا ہے وہ جونگ یون کے پنچ کی فل فورس اپنے فیس پر کاتا ہے لیکن اسے یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے گلاسز نکال دے کیونکہ وہ ان لوگوں سے جگڑا نہیں کرتا جو گلاسز پہنتے ہیں تو وہ گلاسز نکالتا ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن سو جونگ جونگ یون کو رکتی ہے اور وہاں سے چنلے کو کہتی ہے بعد میں دونوں بنچ پر بیٹھ کر ڈرنک شیئر کرتے ہیں لیکن ہونسک کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیلنٹ شو شروع ہونے والا ہے وہ بیک سٹیج میں ڈکوہ سے ملنے کے لیے باگتا ہے اور دونوں وہ کپڑے پہنتے ہیں جو جے ایول نے انہیں دیئے تھے ہوبین اور اس کے دو سٹیج پر پرفارم کرتے ہیں اور ڈکوہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا گانا کسی پروفیشنل کے دوارہ لکھا گیا ہے گانا ختم ہونے پر ہوبین ڈکوہ کو پیٹ میں ایک زوردار پنچ مارتا ہے لیکن ڈکوہ اسے اس کا جواب سانگ کے ذریعے دینے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہ سٹیج پر آتے ہیں تو ہوسٹ ان کے الگ الگ دکھنے پر مزاک اڑاتا ہے جب میوزک چلنے لگتا ہے تو ہونسک سٹیج فرائٹ سے گبرا جاتا ہے لیکن ڈکوہ اس کے لیے ریپنگ شروع کرتا ہے حال لوگوں کی تالیوں سے گونج اٹھتا ہے اس سے ریکارڈ لیبل ڈائریکٹر بھی خوش ہو جاتا ہے جس نے ہوبن کو سائن کیا تھا جب گانا ختم ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ دونوں کے سانگ کی تعریف کرتے ہیں اور ڈکوہ کے ریپنگ کو بھی سراحتے ہیں بعد میں ریکارڈ لیبل ہونسک کو سائن کرنے کی آفر کرتا ہے ڈکوہ کو نہیں لیکن وہ منع کر دیتا ہے پھر کچھ دن بعد ہونسک ڈکوہ اور جی ہو کنوینئنس سٹور کے باہر اکٹا ہوتے ہیں اور ان کی پرفومنس کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو ترند ہی وائرل ہو جاتی ہے ہونسک کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ اسے لیبل کے لیے کنسیڈر نہیں کیا گیا لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب وہ سٹیج پر تھے لوگوں نے ان کے لکس کو نہیں بلکہ ان کی آواز کو سارا ہا ان کا یہ ویڈیو جی ڈریگن بھی دیکھتا ہے جو کہ ایک فیمس کی پاپ آئیڈل ہے اور وہ سٹور والی لیڈی سو جونگ بھی جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کی بھی ہونسک کی طرح ایک ٹوین بوڈی ہے کئی دن گزر جاتے ہیں اور ہونسک اپنے ڈبل لائف میں آسانی سے ایجیس کر لیتا ہے دونوں طرف دوز بنا کر اور اپنی لائف کو آہستہ آہستہ بہتر بنا لیتا ہے اور یہ سیریز یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفکیشن بل آئیکن کو آن کر دے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن ملے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تینکس فور واشنگ